اسلام علیکم میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی اے ویلوگس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی جو میری پرسنل سلوکی آلٹو ہے اس کے ساتھ ایک دلخراش واقعہ پیش آیا وہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی اس گاڑی کا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بیسیکلی اور میں نے کیا کام کریا ہے کیا پروسیجر ہے انشورڈ گاڑی کو کس طرح سے آپ ورک شاپ میں کام کرا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کا مطلب ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوا تو میری گاڑی آل موسٹ مطلب کھڑی ہی تھی کوئی زیادہ مطلب سپیڈ نہیں تھی بلکہ کھڑی ہونے سے مراد کوئی دو چار کلومیٹر کی سپیڈ پہ رینگ رہی تھی تو اس کے اندر یہ ہویا سامنے والا ایک بس جلد بازی میں وہ آیا اور بالکل میری گاڑی کے ساتھ سلائٹ سا ایج ہوا ہے اور کوئی اتنی خاص مجھے آواز بھی نہیں آئی لیکن جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو میرے توتے اوڑ چکے تھے اور گاڑی کا مطلب نقصان ہو چکا تھا درائیونگ سائیڈ کا فینڈر اس پہ کافی زیادہ سکریچیز آئے اور اس کی ہیڈ لائٹ ڈیمیج ہوئی فرنٹ گریل ڈیمیج ہوئی اور تھوڑا سا بونٹ بھی ڈیمیج ہوا یہ میں آپ کو اس کے کلیپس بھی دکھاتا ہوں جو جو اس میں نقصان ہوا مطلب میں اتنا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں کہ ان کی وجہ سے سزوکی نے اتنی پور بیلڈ کالٹی آلٹو کے اندر پروائیڈ کی ہے اس سے پہلے میں نے جتنی بھی گاڑیاں رکھی ہیں چاہے وہ سزوکی کیوں ہونڈا کیوں اس سے بہت بہتر ان کی بیلڈ کالٹی ایون کہ میں نے مہران بھی چلا یہ مہران کی بیلڈ کالٹی بھی مجھے اس سے بہتر لگی ہے کیونکہ یہ سلائٹ سا ہے جو ہونے پہ اگر گاڑی کا یہ حال ہے اگر اللہ نہ کرے کہ کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی سیوئر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ گاڑی اڑ جائے گی اور اس کے اندر یہ جو ائر بیک کے ششکی ہیں یہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں واقعی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہاتھ ساتھ سے تو جب میں نے اس گاڑی کے میری گاڑی انشورڈ تھی کیونکہ یہ میں نے بینک لیز پہ لی تھی تو انشورنس اس گاڑی جو بھی آلٹو رکھتا ہے بندہ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی گاڑی کو انشورڈ کروالیں اگر آپ کا کوئی ریلیجس کوئی تھوڑے سے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے سپیئر پارٹ بہت کوسٹ لی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر انشورنس کا کام کس طرح کرایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ جب ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے انشورنس کمپنی کو کال کی انہوں نے میرے سے ڈیٹیل لی کہ کیسے کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کو میں نے ڈیٹیل پروائیڈ کی پھر ان کی طرف سے ایک سرویئر ہوتا ہے وہ سائن کرتے ہیں کہ اگر آپ گھر پہ ہیں وہ گھر پہ سروی کر لے گا یا آپ اگر کسی ورکشوپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ سروی کر سکتا ہے دوسری آپشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو ریپورٹ کر کے آپ کام کرا لیں بعد میں کلیم کرا لیں لیکن یہ کلیم والا چکر ذرا تھوڑا لیندھی ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب آپ کی اماؤنٹ آپ کو واپس ملے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو انشورنس کمپنی کے پینل پہ ورکشوپ ہوتی ہیں وہاں سے کام کرا لیں تو اس کے اندر خیر پھر اگلے دن میں لے کے گیا گاڑی ورکشوپ کے اوپر تو وہاں ان کا سرویئر آیا اس نے سارے گاڑی کی ایویلویشن کی اور اس کے بعد جو اس میں چیزیں ریپلیس ہوئیں میری گاڑی میں وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ چینج ہوئی ہے اس کے بعد فرنٹ گریل چینج ہوئی ہے اور فینڈر کی ڈینٹنگ کی گئی ہے تو جو ہیڈ لائٹ کی انہوں نے مجھے پرائس بتائی وہ تقریباً ساڑھے سترہ ہزار تھی اور اس کے جو فرنٹ گریل ہے وہ تقریباً اٹھائی سو روپے کی تھی اور فینڈر ڈینٹنگ کا انہوں نے فورٹی فائی ہنڈرڈ اس کی چارج کیا تھا اور اس میں پینٹ کے چارجز علیہ دہ تھے اور ٹیکس اس میں علیہ دہ تھے تو ٹوٹل جو میرا اس پر خرچہ بنا تھا وہ تقریباً ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ کے قریب بنا تھا اور میری گاڑی کو کیونکہ چھے مہینے سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اس کی وجہ سے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے ٹین پرسنٹ اماؤنٹ پے کرنی پڑتی یہ آلموس تمام انشورنس کمپنیز کا فلیٹ یہ ریٹ ہوتا ہے کہ اگر چھے مہینے سے پہلے آپ کی گاڑی لگتی ہے تو اس میں آپ نے ٹائم پرسنٹ اماؤنٹ پے کرنی ہوتی اگر چھے مہینے کے بعد لگتی ہے تو ٹین پرسنٹ اگر ایک سال گزر جاتا ہے پھر ٹونٹی پرسنٹ اس طرح سے یہ بڑھتا رہتا ہے تو اس کے اندر ملکب اگر آپ تیس ہزار کا ٹین پرسنٹ نکالیں تو تقریباً تین ہزار روپیا تو یہ اس میں لیکن جو ڈینٹنگ کا کام ہے اس کے اندر آپ نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی جو بھی چیز نئی پورٹ ہو رہی ہے گاڑی کے اندر اس پیئر پارٹس کے حساب سے اس میں آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو تین ہزار روپیا میں نے تقریباً ان کو پی کیا تقریباً اٹھائی سو کے قریب تو اس کے بعد گاڑی ٹھیک ہو گئی کہنے کا مطلب یہ آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سزوکی آلٹو مطلب ویسی کار نہیں ہے جیسی آپ پہلے چلاتے رہے ہیں مہران سے اور سزوکی آلٹو میں جو فرق ہے صرف یہ ہے کہ اس کا اے سی کافی بہتر ہے اور اس کے علاوہ پاور سٹیرنگ ہے باقی اوورال اگر آپ بلڈ کالٹی کی بات کریں تو سزوکی آلٹو میرے خیال پاکستان میں میں نے یونائٹڈ وغیرہ نہیں چلائیں میرے خیال سے ان سے بھی یہ گئی گزری کار ہوگی تو میں بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوں اور آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو لوگوں کو سوچ پدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر گاڑی لگ جاتی ہے کہیں سے پینٹ ہو گئی اور پھر جو ہے نا وہ انسان پریشان رہتا ہے کہ یار میری گاڑی ڈی ویلی ہو گئی جبکہ اگر آپ دوسرے کنٹریز میں دیکھیں آپ گلف میں دیکھیں کتنی بڑی مارکٹ ہے ان کی آٹو مویل کار کی یوز کار کی سیل پر چیز ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں کانسیڈر نہیں کی جاتی وہاں پر جو مین چیز چیک کی جاتی ہے کہ میجر ایکسیڈنٹل نہ ہو اب میجر ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے میجر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ گاڑی کے فریم آؤٹ ہو گئے ہیں یا اس کے پلرز ڈیمیج ہو گئے ہیں ان چیزوں کو میجر ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے جبکہ یہ چھوٹی موٹی ہٹ ہو جانا یا کہیں سے بونر لگ جانا یا کچھ ہو جانا تو ان چیزوں کو میجر ایکسیڈنٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا دوسری چیز جو وہاں پر کنسیڈر ہوتی ہے جس سے گاڑی ڈی ویلی ہوتی ہے وہ ہے گاڑی فلڈڈ ہو جائے یعنی اگر گاڑی ڈوب جائے کہیں پر اور اس کے بعد وہ گاڑی پھر اس کے اندر کیونکہ ظاہر ہے جہاں پانی نہیں بھی جانا وہاں بھی پانی جاتا ہے زنگ لگتا ہے گاڑی کو اور اس کے الیکٹریکل کے ڈیمیجز ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں مطلب کوئی آئلی سرفیس ہے وہاں پر فرکشن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں تو جس کے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا مناسب سمجھا پھر بھی میں آپ سے اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ اگر آپ آلٹو لے رہے ہیں آپ سولہ سترہ لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی کو انشورٹ ضرور کروالیں انشورنس کے بغیر کیونکہ گاڑی روڈ پہ چلنی ہے گاڑی لگ جاتی ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا صرف وہ جو آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ایڈ لگاتے ہیں ڈاکٹر یوز یا پھر آرمی آفیسر کے یا لیڈی ڈاکٹر تو وہ گاڑیاں اللہ جانے کیسے بچ جاتی ہیں ورنہ ویسے چانس نہیں ہوتا کہ اگر آپ چلا رہے ہیں تو باقی میری دعا اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے ہر کوئی جس کے بھی پیسے لگتے ہیں اس کے علاوہ جان قیمتی ہے اللہ تعالی جو ہے وہ سب کی حفاظت کرے جان و مال کی حفاظت کرے تو یہ آپ کے ساتھ ایک میں نے اپنا ایک سٹوری شیئر کی تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ فیل وقت کیلئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ